موسیقی ایسی کاروائیوں پر یقین نہ رکھنے کے باوجود کچھ ایسے ہی کام کرتے نظر آتے ہیں تو بہت کچھ ہوا آپ کے بہت سوالات ہیں ہمارے حوالے سے بھی ہیں تو پوچھیں تربہ ظاہر تو میڈیا مالکان اور میڈیا چینلز حکومت کے اور اس نظام کے آگے لیٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود میر شکیل کی گرفتاری اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور آپ تو جی اور جنگ گروپ سے وابستہ بھی رہ چکے ہیں تو آپ کی معلومات اور تجزیہ اس بارے میں کیا ہے اور یہ بات اگر چینل مالکان سے شروع ہو رہی ہے بھی تو کیا مستقبل میں آپ اور شاہد عیف خانزادہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں تلہ صاحب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ پچھلے پوچھے میں آپ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیوں نے آپ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا نکالے جانے پر آج میرش کلو روان صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا ہمیں اس کا جواب نہیں مل گیا جو کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ سوال آپ جیوں سے پوچھے اور بھی بہت سوالات ہیں دیکھیں جیوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا یا ورکرز کی تنخواہیں نہیں دیں یا دوسرے معاملات وہ صرف جیوں تک بھی محدود نہیں ہیں باقی چینلز کے اندر بھی حالات اسی قسم کے ہیں لیکن کیونکہ جیوں کے مالکان سے مطلق سوال ہے تو ہمیں جیوں کے پر فوکس کرنا ہے تو میں این اوے ایک آئیڈیل پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو اس کا صحیح جواب دے پاؤں یعنی میری کو خاص الفت نہیں ہے مالکان کے ساتھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر نہیں بلکہ جس طریقے سے ایڈیٹوریل معاملات کو چلانے کی کوشش کی گئی اور اس کا بھیانک نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اب آیا لیکن اصولی طور پر میں اس فیصلے کے ان کو گرفتار کرنے کے فیصلے کے بلکل خلاف ہوں میں نے اس کو پر ٹویٹ بھی کیا ہوا اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ میری کنسسٹنٹ پالیسی کی ایک نمائندگی کرتا ہے تو اس بات سے قطع نظر کے کون ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس قائدے کے تحت ہو رہا ہے اس کے پر فوکس کرنا چاہیے اور ایک بدترین مثال جو ہے سیٹ کی گئے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ میڈے جب ویسے نیچے لگا ہوا ہے تو پھر اس کو مالکان میں سے ایک کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں کہ جب تک میں نے ٹویٹ کیا تھا تو میرے پاس معلومات شاید مکمل اس زاویے سے نہیں تھی کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں لیکن میں آپ کو یہ اب یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس گرفتاری کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کے جو آلہ ترین عہدداران ہیں ان کو بھی اتنی ہی حیرت ہوئی ہے جتنے بہت سارے ایسے لوگوں کو جن میں سے چنک نے جس طرح آپ نے سوال بیجے ہیں کہ بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اور وہ کیس اتنا بے وکوفانہ اور اہمکانہ اور بودہ کیس ہے کہ اگر آپ نے اس کیس کو بنیاد بنایا تو کوئی بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ پائے گا مثلا وہ کہتے ہیں کہ سرکاری زمین کو آپ نے سستے دامو حاصل کیا ذاتی طور پر یا جو شوکت خانم کیلئے زمین دی تھی یہ کس نے دی تھی یا جو شاملات کی زمین جس کے اوپر امران خان نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے وہ معاملات پھر آپ کس طریقے سے طے کریں گے تو یہ اگر بائی لیٹرل ٹرانزیکشن کی اوپر آپ نے یہ کیس بنا دی ہے تو پھر تو اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ پائے گا جنہیں کیس بنایا وہ خود بھی نہیں بچ پائیں گے وہ تخیر اگلیدہ کہان نہیں ہے کہ جب وقت تبدیل ہوگا تو ہوگا کیا میرے خیال میں ایک آپ کو اس کے اندر انتقام یقین نظر آتا ہے ایک غرور ہے ایک بناوٹ کے ساتھ کہ ہم بڑے جمہوری ہیں آپ اس غرور اور انتقامی جذوے کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے اس کے کوئی منطق سمجھ نہیں آتی جن اداروں پر الزام لگ سکتا تھا وہ ہمیں خود بتا رہے ہیں جی کہ ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو پھر دو ادارے رہ جاتے ہیں یا نیب کے چیرمن ہے خود یا عمران خان ہے اور کون سا ادارہ تیسرے اس ملک میں رہ جاتا ہے جس کے کہنے کے اپر ایسی کاروائی کی جائے اور پھر آپ نے بنیاد بھی کس چیز کو بنایا اور ایسے وقت پہ بنایا جب نیب کا ادارہ جو ہے وہ عدالت کے ریڈار کی اوپر آپ یہ بھی دیکھیں کوئی عدالت کا مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر نیب کے لاؤ کی کٹنا لگتی ہو اس کے اندر سے فرنیمنٹل فلاؤز جو ہیں جو بنیادی نکائس ہیں وہ توجہ کو مرکز نہ ہو نیب چیرمن اور نیب کے افیسز کی جو کروائیاں ہیں ان کے اوپر عدالت اور جج صاحبان تل میں لاتے نہ ہو تو یہ ایسے وقت پہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک ڈیزاسٹرس نتیجہ ہی نکلے گا میں بس یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر تو اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ جی دیکھا اب میں طاقت میں ہوں نا تو میں نے آپ کو نیچے لگا کے رکھا ہے مالکان کے لیے بھی یہ اب میں دیکھ رہا ہوں بعض ٹی وی چینل جو اس کو اوپر بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی اوہ دیکھیں نا جی میر شکیل الرحمان جو نیچے آگئے بات میر شکیل الرحمان یا میہ آمیر یا سلمان ان لوگوں کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے کیا اصول کے مطابق اپنا تذیعہ درست کرنا ہے اور ریپورٹنگ کرنی ہے یا آپ نے اس کو پر بھنگڑے ڈالنی ہے کہ آپ کا جی کمپیٹر ہے وہ نیچے لگ گیا تو جب جی اوہ بند تھا تو باقی چینل جو ہیں انہیں کیا کمال حاصل کر لیا تھا جی اوہ کے مالکان کے لیے بھی بہت بڑی نصیت ہے جب ورکرز کے ساتھ اور اینکرز کے ساتھ اور تذیعہ نگاروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت تو وہ لوگوں کو نکال رہے ہوتے تھے اور چھوڑ رہے ہوتے تھے اور ایسے ایسی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا کوئی والی وارس نہیں تھا اور بہت ولریبل تھے آپ نے ان کو ڈمپ کر دیا اور اب دیکھیں جب یہ وقت آیا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں نے کچھ سپورٹ تو کیا ہے لیکن بعض لوگوں نے بے دلی کے ساتھ سپورٹ کیا تو مالکان کے لیے بھی بہت بڑا یہ لیسن ہے کہ جب آپ اس قسم کی گیمز کھیلتے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ نہیں تنظیموں کے ساتھ اپنی جو بنیادی جس کام کے لیے آپ کی ادارے بنے ہوئے ادارتی پالیسی کے اندر آپ توڑ مور ڈالتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے آپ کبال قسم کے پاور پلیئر ہیں تو ان دی اینڈ جو گیم ہے وہ آپ کو کھیلتی ہے آپ گیم کو نہیں کھیلتے ہیں لیکن اصولی طور پر یہ بات بالکل خلط ہے نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں امیر شکیل الرومان کو فوراں چھوڑنا چاہیے لیکن وہ کس طرح چھوڑے جائیں گے امران خان جب خود کہہ چکے ہیں اور جیو پہ میں دیکھ رہا تھا دو تین مرطان انہوں نے چلایا بھی ہے امران خان کے بیان کہ ہم نے بڑا تگڑا شکنجہ جو ہے امیر شکیل الرومان کے لیے تیار کیا ہوا ہے تو یہ شکنجہ جو ہے امران خان نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا اب نحب کے ذریعے اسم کو پر گرا دیا گیا ہمارا تو یہی تجزیہ ہے میں نون لیگ کی سیاست کے والے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مریم بی بی بڑے عرصے کے بعد انہوں نے خاموشی توڑی اور کچھ انہوں نے بیان دیئے اور کچھ کل پرسوں اخبار میں دیکھا تھا کچھ ایم پی ایز بردار سا کے ساتھ کھڑے تھے پانچے نون لیگ کے اور انہوں نے کچھ ایسی لینگویج استعمال کی جو اپنے لیڈر کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے آپ اگر پارٹی کے ٹکٹ سے جیت کے آئیں تو ہٹیز جب تک آپ پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ ہٹیز یہ نہیں کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام سچویشن کی ذمہ دار نون لیگ خود ہے کیونکہ ان وہ جس بیانیہ پہ کھڑی تھی تو وہ بیانیاں جو تھا بڑا مضبوط تھا جب تک نواز شریف جیل میں تھے اور اپنا ان کا بیانیاں سخت تھا تو تمام پارٹی انٹیکٹ تھی کسی کی جورت نہیں تھی کہ کوئی بات کر سکے لیکن ابھی جب سے انہوں نے اپنا بیانیاں چھوڑا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے پارٹی ورکر جو ہے پارٹی ووٹر جو ہے وہ بلکل گوموکو کی سکل میں ہے اور اس کا ذمہ دار سے صرف ایک شخص ہے وہ شباز شریف صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں کے مقتدر حلقوں نے ان کو دو دفعہ ڈج کیا ایک دفعہ الیکشن سے پہلے ڈج کیا جب ان کو ائرپورٹ نہیں جانے دیا ان کو کہا کہ ہم آپ کو وزیراعالہ بنائیں گے اور ابھی دوسری دفعہ جب ان کو انہوں نے ووٹ دلوایا قومی سیملی سے تو اس وقت بھی ڈج کیا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کیا سیاست ہے ہاں ٹھیک ہے وہ ایک اچھے وزیراعال آئے صرف اس لیے کہ وہ کام کرا سکتے وہ کوئی فیکٹری کا منیجر وہ اچھی طرح فیکٹری کو منیج کر سکے لیکن سیاست میں وہ زیرو ہیں دیکھیں آپ نے بہت سارے سوالوں کو خود ہی اپنے جواب دے دی ہے تو آپ کو ظاہر ہے ان معاملات میں میرے تجزیع کی ضرورت نہیں ہے شباش ایف زیرو ہیں یا ہیرو ہیں اس کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کے میدان کے اندر ہوتا ہے اگر وہ ہلکے سے جیتے ہیں باری اکثریت سے جیتے ہیں اسمبلی کے اندر آتے ہیں اور لیڈر آف دی آپوزیشن بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی سیاست کے اندر کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو طاقت ہوگی یہ جانتے ہوئے کہ میں شباش شیف کا بڑا کرٹک ہوں یہ بھی آپ کو اسی کا پتہ نہ چاہیے اور میں بہت سری باتیں جو آپ نے کی ہیں جو ورکر گومگو کی کیفیت میں ہیں نون لی کا اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ یہ پیپس پارٹی والا ورکر جو پرانا ورکر ہے وہ ورکر نہیں ہے اس ورکر کو ہر تین مینے کے بعد ریئی شورس چاہیے ہوتی ہے یہ کوئی ایسی بھٹو رانی یا بینزی رانی یا بھٹو سائن کے نام کیوں پر یہ دس دس سال نہیں گزارنے والا ہے ورکر اس کو ریئی شورس چاہیے ہوتی ہے اس کو ری انوگریشن چاہیے ہوتی ہے اس کو ایک ری سٹارٹ چاہیے ہوتا ہے یہ زمانت چاہیے ہوتی ہے کہ ان کا لیڈر وہاں پہ کھڑا ہوا تو وہ سیاسی طور پر ایسی سیڈ کہ میں بہت ساری چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ہیرو زیرو والی بیس میں میں ابھی نہیں پڑھتا ہوں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز نے کس جگہ پر جا کر یہ بیان دیا کس جگہ پر میٹنگ کی کہ یہاں پر جا کر یہ باتیں ہوئیں ملاقات ہوئیں تو مریم نواز کا بیان تو اہم ہے میرے میں سے نہیں خیال کہ اس کے بعد وہ تسلسل سے بیان دیں گی میرے خیال میں یہ ون آف چیز تھی اس کے بعد شاید آپ ان کی طرف سے زیادہ بیان آپ نہ سنیں تو لیکن کس جگہ پر وہ گئیں کس سے ملاقات کی یہ بڑا ضروری ہے خاکانباسی کہ جو انڈورسمنٹ ہے مریم نواز کے جانے کی وجہ سے اس کی اوپر آپ ذرا فوکس کیجئے جو نون لیگ کے اندر ایک نیا ڈائنمک جو ہے وہ کھول سکتی ہے خاکانباسی کا کٹ کٹ بڑھا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پتہ نہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے نہیں کریں گے چھ ساتھ ساتھ الیکشن شاید وہ لڑ چکے ہیں جیتے بھی ہیں پرائم نیسٹر بن گئے ہیں اہم منسٹریز ان کے پاس رہی ہیں کھوتا پیتا گھرانا ہے پولٹیکس ان کے لیے اڑنا بچھنا ضرور ہے لیکن رزق باعث نہیں ہے تو وہ بہت کمفٹیبل ہیں اور مقصدر حلقوں کے ساتھ پھر ان کی فیملی کے رابطے بھی ہیں پرانی ترین جو آپ جو جرنیل ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی کے تعلقات ہیں لیکن جو اس جیل کے اندر یا کسٹڈی کے اندر جانے کے بعد ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے وہ پرائم نیسٹر بنتے ہوئے بھی ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا تھا وہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا تھا تو خاکان عباسی جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی سے اگر وہ چھے ساڑھے چھے فٹ کے تھے تو وہ بارہ فٹ کے سیاسی طور پر ہو کے باہر آئیں اس کو پہ میرے خاند میں فوکس کیجئے گا یہ ایک بڑا دلچسپ نیا زاویہ ہے جو نونلی کی سیاست کے اندر کھلتا ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں طالت صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جب بھی اس حکومت سے کچھ پوچھا جاتا ہے کہ ملک کی حالات خراب ہیں کرزے جن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اگر پچھے دوار میں دیکھا جائے تو نائنٹی سکس بلین ڈالرز کا کرزہ اور انہوں نے کہا ہم نے ٹین بلین کا اتارا ہے اس کے پاوجود کرزہ ایک سو گیارہ بلین تک پہنچ گیا ہے تو یہی الزام دیں گے کہ پچھے برے تھے ہم بہت اچھے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہے جب بھی ان سے بات کی جائے کہ ملک میں بے روزکاری پڑھ رہی ہے تو یہی دو انسرز ہوں گے آپ دیکھیں کہ سٹریٹ کرائمز میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہیلتھ کی فسیلٹیز کو ریڈیوز کیا جا رہا ہے ایڈوکیشن گرانٹس کم کی جا رہی ہیں وزائف کو ان فیملیز تک درکھا جا رہا ہے کہ جن کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا ایمینٹ اسے تین چار ہزار روپے مہانہ کمانے والی فیملیز کو وزائف دیے جائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے کہ پچھلے چور تھے اور یہ پہلا موقع ہے حکومت اور ادارے ایک پیچ پر ہیں تو کہ یہ اداروں کے لیے ڈیسائسیف مومنٹ نہیں دیکھیں یہ بہت بڑا برڈن ہے اس حکومت نے ریاستی اداروں کی اوپر جتنا ریلائے کیا ہے کسی حکومت نے نہیں کیا ہے اس حکومت نے اپنے نکمے پن کا جتنا ریاست کے دھانچے کی اوپر ملبا ڈالا ہے کسی اور نے نہیں ڈالا اس حکومت کو جتنی سہولت مہیا کی گئی تھی یعنی ہاتھ پکڑ کر لا کر تخت کی اوپر بٹھا کر کنگی پٹی کر کے لائٹیں جلا کے کیمرے آن کروا کے اچھی باتیں کروانے کا عمل شروع کیا گیا اس طریقے سے بنا کے آپ نے بٹھایا گیا ہے جو نتیجے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ تمام کام کیا گیا تھا کہ ملک کی معیشت کے اندر بہتری آئے گی اور پاکستان معاشی طور پر چھلانگیں مارے گا اب حالت یہ ہے کہ وہ کرزیں اتارنے کی بات تو آپ چھوڑیں جو نئے کرزوں کا برڈن ہے انہوں نے پاکستان کے تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں آپ آپ کی جو ایکچول انکم ہے اس سے زیادہ تو آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ چلا گیا ہے تو باقی آپ اس کے بعد آپ کرزیں لیتے رہے ہیں ملک کو چلاتے رہے ہیں اچھا جو ڈیفیسٹس ہیں اس کی بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا بھر کے اندر اگر آپ کا جی ڈی پی گروہ کر رہا ہے تو ڈیفیسٹس جو ہے نا وہ ایکسپٹیبل ایول کنسیڈر کیے جاتے ہیں خاص حد سے آگے نہیں جانے چاہیے لیکن یہ کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے بالکل لو ڈیفیسٹس رکھنے ہے اور ایکانومی گروہ کرے یا نہ کرے اب ایکانومی جب گروہ نہیں کرے گی تو جابس جنریٹ نہیں ہوگی بزنس ایکٹیوٹی نہیں ہوگی آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے اور کرونا وائرس نے دنیا بھر کے اندر تو ایسی شٹ ڈاؤن کر دیا ہے تو دنیا جب کوئی چیز خرید ہی نہیں رہی جب ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو آپ نے بیچنا کس جگہ کی اوپر ہے نہ جہاز آپ کا چل رہا ہے نہ بحری جہاز آپ کا چل رہا ہے پورٹس آپ کی ڈرائے ہو رہی ہیں تو یہ اگر چھے اٹھ میں انہیں معاملہ یہ اس طرح رہا تو آپ کی ایکسپورٹس آپ کے کدھر لے کے جانی ہے اور ایمیٹنسز بیل آسو بی ایفیکٹ ہے کیونکہ لوگوں کا ورک ایتک جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا بڑی کمپنی جو ہے وہ لے آف کر رہی ہیں تو دنیا بھر کے اندر ایک آپ کو طوفان نظر آتا ہے جس سے پاکستان کی معیشت ظاہر ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے اب ایکانومی گروہ نہیں کرے گی جابز ملے گی نہیں کرزوں کا وزن آپ کے سر کی اوپر ہے اور آپ کئی جا رہے ہیں جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ ماضی کے لوگ بڑے بورے تھے اب ماضی جو ہے نا وہ بہت پیچھے چلا گیا آپ دو سال ہو گئے ہیں حالت یہ ہے کہ کرونا وائرس کی اوپر آپ ایک پروڈکٹف میٹنگ نہیں کر سکتے بامقصد میٹنگ نہیں کر سکتے سندھ کی حکومت جس کے اوپر ہم بہت تنقید کرتے ہیں اور بعضوں کے پر تنقید بلکل جائز ہے بنتی بھی ہے اس نے کرونا وائرس کی اوپر جو ہے وہ آپ سے دو سال آگے کھڑی بھی نظر آتی ان کے آپ سٹیپس دیکھیں تو جہاں پر اور عمران خان خود جو ہے بطور وزیراعظم ہیلتھ منسٹر بھی ہیں ان کا ایک سپیشل ایڈوائزر ہے لیکن عمران خان جو ہے کلی طور پر رسپونسبل ہیں ہیلتھ کی کیمپینز چلانے کے لیے تو جب آپ کرونا وائرس جیسے معاملے کی اوپر فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں سے ایک پریس ریلیز جاری کرونا پڑتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کمپیٹنس کا لیبل کیا یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اب یہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے ایک ڈسائسیب مومنٹ بھی ہے کیونکہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے نہ ہی نواز شریف کا ہے نہ ہی کسی صحافی کا ہے نہ ہی کسی جج کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ملک کو چلانا کیسے ہے ملک کو لے کے کس طرف جانا ہے اگر آپ نے یہ دو فکریں جمع تیسرا فکرہ کہ ملک جا کدھر رہا ہے اگر ان تینوں فکروں کو لکھ کے آپ روزانہ دیوار کو پر لٹکا کے دیکھتے رہیں تو میرے خیال میں مقتدر حلقوں کو خود ہی سمجھ آجے گی کہ پاکستان کے اندر کیا کرنے کی ضرورت ہے